موسیقی 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 کرتی ہے نہ حکومتیں کرتی ہیں سنٹر کی نہ سٹیٹ کی یہی وجہ ہے کہ فارمر ہمارا آج پریشان ہے چاہے وہ کرناٹک ہو تیلنگانہ ہو مدھیے پردیش ہو مہاراشتر ہو بیہار ہو یو پی ہو راجستان ہو ہریانہ ہو جہاں پر یوگندر یادو جو سورج ابھیان کے فاؤنڈر لیڈر ہیں اور جیکیسان آندولن کے نیشنل کنوینر ہیں انہوں نے سوچا کہ دو اکٹوبر سے پندر اکٹوبر آج اتفاق کی بات ہے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں آج ہماری جو سمویدنا یاترہ ہے وہ ہریانہ پہنچ رہی ہے اب ہریانہ میں پہنچ گے وہ بہت بڑا ایک سمویلن ہونے والا ہے جس میں جو سویسائٹ کیا رہے ہیں لوگ ان لوگوں کی کنڈولنس جیسا ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے جس میں سب لوگ بیٹھ کے چنتہ کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے اور وجہ یہ یاترہ میں یہ معلوم ہوئی ہے کہ نہ سٹیٹ نہ سنٹر یہ سب لوگ انڈیفرنٹ ہیں انڈیفرنٹ اس لیے ہیں ڈراؤٹ جیسے سیچویشن دیش میں آج ہے سیکنڈ ایئر ان لائن بیک ان بیک ان بیک یہ ہندوستان میں ڈیفیسٹ رین ہوا ہے دس پرسنٹ سے زیادہ ڈیفیسٹ رین ہوا ہے یہ دوسرا سال ہے یہ دوسرا سال ہے بیک ٹو بیک تو دوسرا سال ہونے کے باوجود ڈیفیسٹ ہونے کے باوجود سنٹر کی گورنمنٹ اور سٹیٹس کی زیادہ تر سٹیٹس کی گورنمنٹ جہاں پہ ڈراؤٹ کی جیسے سیچویشنز ہیں یہ لوگ ڈراؤٹ ایفیکٹڈ ڈیسٹرٹس ڈیکلیر کرنے میں چک گئے اور اور ایک کو خاص بات ہے کہ جو بھی ایسی کلامیٹی ہوتی ہے یہ ایسی کلامیٹی نیچرل بھی ڈیفیسٹ رین ہو گیا اور دوسرے کئی وجہات ہیں جو ایڈمیسٹریٹیف فیلیر سے ہے اور ڈیپارٹمنٹل فیلیر سے وہ تو ہی ہیں ہم کو معلوم ہے اس میں جو لونز کا مسئلہ ہے وہ بھی معلوم ہے لیکن پریپیڈنیس اوڈی گورنمنٹ is ٹوٹلی زیرو یہ سنٹر کی گورنمنٹ اور سٹیٹس کی گورنمنٹ تیلنگانہ کی گورنمنٹ ہونے دیجئے یا مہاراستر سپیشلی مہاراسترین تیلنگانہ یہ لوگ اور ایون بیہار آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ کسانوں کے مسئلے ہیں وہاں پہ سوسائیٹ بھی ہوئے ہیں مہاراسترہ کو ہائیلائٹ کرتے ہیں کیونکہ مہاراسترہ ایک ہب ہے ہائیلائٹ کے ادھا لیکن تیلنگانہ نمبر ٹو ہے مہاراسترہ کے بعد جو لوگ مرتے ہیں جیسے کودان ڈرام جی نے ابھی کہا کہ روز آنا چار پانچ لوگ مر جاتے ہیں تو ایسے ماحول میں سنسٹیف گورنمنٹ نہیں ہیں گورنمنٹ کسانوں کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتی ہے کسانوں کی بات نہیں کرتی ہے آپ میڈیا میں بھی دیں آپ میڈیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں جو کوریج ہوتا ہے بیر منیمم کوریج ہوتا ہے کسان ایک سبجکٹ نہیں ہے ایک ان کے لیے ایک بہت بڑا سبجکٹ یا جو ہے نیوز آئیٹم نہیں ہے ہائی فائی یا بریکنگ بریکنگ نیوز نہیں بنتا جبکہ کسان ہی سب سے بڑی مسئلہ ہے کسان کی حفاظت کسان کا ڈیولیپمنٹ کسان کی راحت اور کسان کے جو مسائل ہے اس پہ سوج بوچ اس پر خرچ کیا جائے ڈراؤٹ کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے ہیں ڈراؤٹ چلی ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ڈراؤٹ جیسے ڈکلیئر کرے ایک ایک پاکیج ریلیس کرنا پڑتا ہے ایک ٹریجوری سے پیسہ نکلتا ہے اور راحت ملنا شروع ہو جاتی آپ کیوں کیوں آج مہاراشترا میں فدنویس صاحب کے کل کو جو لیٹر لکھا گیا ایک لیٹر ہم نے کہ ادن راب صاحب ہم سب مل کر یہ بنائے یہ لیٹر بھی جو ہے کل چیف انٹس صاحب کو دیا گیا کئی اس میں ڈیمینڈز ہیں جس میں سب سے پہلا ڈیمینڈ وہ یہ کہ ڈرافٹ ڈراؤٹ ایفیکٹڈ ڈکلیئر کرو کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے پیسہ سب چیز کے لیے ہے لیکن پیسہ فارمٹ کے لیے ہماری حکومتوں کے پاس نہیں ہے بلکہ میں سمجھنا جسا کہ آپ نے کہا کہ کسان اس وقت پہ ایک مسئلہ ہے اور بنیانی طور پر اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں جسا کہ بھی آدل محمد صاحب نے کہا کہ یوگندر یادو صاحب جو سورج اپیان کی لیٹ کر رہے ہیں اس معاملے پر ان کا کیا کہنا ہے یوگندر یادو صاحب کا ایک دلکہ وہ دیکھتے ہیں سرکار کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ سوکھا پورے دیش بھر میں تب ڈیکلیئر ہوتا ہے جب جتنی بارش ہونی چاہیئے اس میں کم سے کم 10% دیفیسٹ ہوتا ہے اور اس کا اثر دیش کے کم سے کم 20% علاقے پر سرکار کی طرف سے مانسون کا گنتی کا وقت حتم ہو گیا ہے 30 ستمبر کو مانسون کی گنتی ایک جون سے 30 ستمبر تک مانسون کی گنتی ہوتی ہے 30 ستمبر کو سرکاری آنکھوں کے حساب سے 14% 14% دیفیسٹ ہے پورے دیش میں اور دیش کا 39% ایریا اس سے افیکٹ ہے سو موٹے طور پہ کہیں تو دیش کے پچاس کروڑ لوگ اس وقت سوکھے سے کے اثر میں ابھی بھی سرکار نے اوفیشلی پورے دیش میں سوکھا گوشت نہیں کیا پہلی بات تو ہم سرکار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کندر سرکار سے کہ یہ اس میں ایک بھی دن کی دیری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس بہت اکلیکیشن ہے اس بوشنا کا راجعہ پہ ریلیس میجرز میں سب پہ اثر ہوتا ہے امید کرنی چاہیے آج آج نہیں تو کل بھی بوشنا ہو جائے گی یہ لگاتار دوسرا سال ہے جب پورے دیش میں سوکھا تھا پچھلے سال بھی اوفیشلی دیش میں سوکھا تھا اس سال بھی سوکھا تھا یہ اتنا یہ درگھٹنا بہت ریئر تھا پچھلے سنچوری پچھلے سو سال میں صرف تیسری بار احساس ہو رہا ہے کہ بیک ٹو بیک ڈراؤٹ اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے چکہ جو کسان پچھلے سال برباد کو چکا تھا وہ اب ایک اور جھکا لینے کی حالت میں تو سو سال میں تیسری بار بیک ٹو بیک ڈراؤٹ ہو رہا ہے بہت گمگین سکتی دیش میں ہے لیکن ابھی بھی ناظرین یہ تھی یوگندر یادو صاحب جو آپ نے دیکھا کہ آنکروں کی تعداد کے حساب سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اس وقت سوکھے سے دیش متاثر ہے اور برہال حکومت کو اس جانب اہم اقتعامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تقریبا پچاس فیصد سے زائد لوگ اس وقت ملک کے متاثر ہیں سوکھے کی وجہ سے اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گدشتہ دو سال سے کنٹینیو یہ سوکھا اور سمجھئے کہ چلا رہا ہے اس کی وجہ سے کسان خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں اور ایسے صورتحال میں کسانوں کی برہال مدد کرنا اور ان کے لیے اقدامات کرنا یہ حکومت کا ورنی فریضہ اس پر آگے آگے آنے کی مرکزی سرکار کو اور پھر اپنے اپنی جو ریاستی سرکاریں ہیں ان کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پرگرام انوکتہ انظر میں وقت و چلائے ایک مختلف وقفے کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لوگتے ہیں بریک کے بعد